بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالب علم آج کے اس لیکچر میں ہم انیلیٹیکل ایبیلیٹی کے اندر جو لوجیکل ریزننگ کا حصہ ہے اس سے انٹروڈکشن کریں گے انیلیٹیکل ایبیلیٹی جو مختلف ٹیسٹوں کا اب لازمی حصہ ہے انٹی ایس اور ایچی سی اور فیڈر ببلک سروس کمیشن اور دیگر کئی ادارے جو ٹیسٹ لیتے ہیں اس میں انیلیٹیکل ایبیلیٹی شامل ہوتا ہے اور انیلیٹیکل ایبیلیٹی کے اندر دو طرح کے کوئسٹن ایک انیلیٹیکل ریزننگ اور دوسری لوجیکل ریزننگ تو یہ جو لوجیکل ریزننگ ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے لوجیکل ریزننگ میں ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ لوجیک کے حساب سے کوئی چیز ٹھیک ہے کہ نہیں کوئی چیز اکلو دانش کے پیمانے پہ درست ہے یا نہیں اور اکلو دانش کے پیمانے پہ درست ہے تو پھر ہی اس کو مانا جائے گا ورنہ نہیں لوجیکل ریزننگ کا کوئیسٹن دیکھنے میں ریڈنگ کمپریہنشن جیسے کوئیسٹن کی طرح دکھتا ہے کہ ایک پیسج دیا ہوتا ہے آپ کہنے ایک پیرا دیا ہوتا ہے اور اس پیرا کے ساتھ ایک کوئیسٹن یا دو کوئیسٹن یا تین کوئیسٹن دیئے ہوتا ہے زیادہ تر ایک یا دو کوئیسٹن پوچھے جاتے ہیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک پیرا کے ساتھ تین کوئیسٹن تو پیرا کو پڑھ کے ہم نے کوئیسٹن کا آنسر دینا ہوتا ہے جو کوئیسٹن ہے اس کی جو نویت ہے وہاں سے فرق پڑتا ہے لوجیکل ریزننگ اور وربل سیکشن کے کمپریینشن کے امدار ریڈنگ کمپریینشن میں اس کا فوکس اس بات پہ ہوتا ہے کہ کیا آپ لکھیو انفرمیشن کو سمجھ پائے ہیں اور اس کے مطابق آپ کچھ انفرمیشن کا آنسر دے سکتے ہیں یا نہیں جبکہ لوجیکل ریزننگ میں اس کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ کیا جو بات کہی گئی ہے لوجیکل اسپیکٹ سے کیسی ہے لوجیکل اسپیکٹ اب میں بار بار لفظ لوجیک بول رہا ہوں اور آپ کہیں گے جی یہ کیا بات کرتے جا رہے ہیں تو لوجیک جسے اردو زبان میں منطق کہا جاتا ہے یہ لفظ عربی سے آیا ہے نتک کہتے ہیں بولنا گفتگو کرنا اسی وجہ سے آپ نے لفظ سنا ہوگا انسان کو کہتے ہیں ہیوانے ناتک وہ جانور جو بات کر سکتا ہے تو منطق میں گویا آپ نے بات کرنی ہوتی ہے اور بات کرنی ہوتی دلیل سے آپ نے دلیل دینی ہوتی ہے آپ نے کچھ فیکٹ سے بتانے ہوتے ہیں اور پھر ان فیکٹ کی بنیاد پہ آپ نے ایک ریزلٹ بتانا ہوتا ہے کہ بھئی یہ یہ بات ہے لہٰذا یہ نتیجہ نکلتا ہے جس طرح سے اگر ہم کسی شہر کی سٹڈی کرتے ہیں شہر کے لوگوں کے بیہیوئر کی سٹڈی کرتے ہیں اور ہمیں پتہ جلتا ہے کہ اس شہر کے اندر جو لوگ ہیں وہ غربت کا شکار ہیں وہ جہالت کا شکار ہے مالی وسائل ان کے محدود ہیں علم حاصل کرنے کے وسائل ان کے محدود ہیں لہذا وہ بڑی سادہ سے ابتدائی زندگی گزار رہے ہیں تو پھر ان حقائق کو جانتے ہوئے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ ان لوگوں سے ہم توکو نہیں کر سکتے کہ وہ عالی درجے کے تصویراتی معاملات کو ڈسکس کر سکیں گے یا وہ آرٹ اور فنون کی باریکیوں کو سمجھ سکیں گے ایک اور مثال دیتا ہوں کہ اگر کسی اسمبلی کے اندر بحث ہو رہی ہے کسی معاملے پر اور ایک پارٹی ایک معاملے کی مخالفت کر رہی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تو ایک رکنے اسمبلی اٹھ کے یہ کہتا ہے کہ جناب دیکھئے اس پارٹی نے اس معاملے کی مخالفت کی ہے آپ یاد کیجئے دو سال پہلے بھی انہوں نے ایک معاملے کی مخالفت کی تھی اور وہ معاملہ دیکھ لیں کہ ہم نے حکومت نے کر ڈالا تو اس کے یہ یہ فائد ہو گئے ہیں لہذا اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہر اچھا معاملہ جس میں لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے یہ پارٹی اس کی مخالفت کرتی ہے یہی دلیل کافی ہے لہذا یہ جو نیا معاملہ ہے اس میں بھی آپ حکومت کو سپورٹ کریں کیونکہ اس پارٹی کی تو عادت ہے کہ یہ ہر اچھے معاملے کی مخالفت کرتی ہے تو یہ گویا اس نے ایک فیکٹ کا حوالہ دیا اور پھر اس سے ایک ریزلٹ نکالتا تو اسے کہیں گے لوجک لوجک ہمیشن ضروری نہیں دینے والا جو بات کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہوں وہ اپنے فائدے کے لیے حقائق کو توڑ مرود کے بھی ریزلٹ نکال سکتا ہے تو وہاں پھر ہم نے جائزہ لینا ہوتا ہے کہ جو بات وہ کہہ رہا ہے وہ لوجک کے حساب سے درست بھی ہے تو بنیادی بات کے فیکٹ کی بنیاد پر ریزلٹ نکالا جائے گا یا یوں بھی کہہ لیں کہ جو وہ کنکلوجن دکھا رہا ہے اس کی وہ ہمیں ریزنز بتائے گا اپنے کسی کلیم اپنی کسی تھیوری اپنے کسی کنکلوجن کی وہ ریزنز بتائے گا اور پھر ہی ہم اس کو مانیں گے دیکھیں گے جائزہ لیں گے تو کس کس طرح سے ریزننگ ہوتی ہے کس کس طرح سے فیکٹ دیے جاتے ہیں کیا ریزلٹ آتے ہیں اور کیا فارٹ ہو سکتے ہیں وہ ہم کوئسٹنز کے اندر عملی طور پر دیکھیں گے ابھی ہم تارف حاصل کر رہے تھے تو اس لیے میں نے یہ بتایا کہ حقائق فیکٹ دے گا اور اس کی بیس پر کنکلوجن یا ریزلٹ دے گا یا ایک کلیم کرے گا تو پھر اس کی ریزنز دے گا کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں کوئسٹن کس کس طرح کہ اس میں آتے ہیں کیا ورائٹی ہے اس میں ٹائپس آف کوئسٹنز کیا ہیں تو ایک اس میں ٹائپ ہے جسے ہم کہتے ہیں ازمشن کوئسٹن ازمشن مفروضہ کہ وہ جو بات کہہ رہے اس کے پیچھے کوئی چیز ہے جو اس کے ذہن میں تھی اس کی بنیاد پہ اس نے کہا تو وہ ازمشن ہے کہ کوئی حقیقت اس کے ذہن میں ہے اور اس حقیقت کی وجہ سے اس نے کہا ہے تو ازمشن کا سوال کہ وہ کون سی حقیقت ہے جو اس کے نالج میں ہے اس کو جاننا اس کو ایڈنٹیفائی کرنا اور یہ ازمشن جو ہے وہ پیرے کے اندر نہیں لکھی ہوگی پیرے والی باتوں کو گوھر کرنا ہے آپ نے کہ اس میں کیا بات ہے جو اس کے مائنڈ میں ہے جس کی وجہ سے وہ ایسا کہہ رہا ہے اس کو ہم تفصیل سے انشاءاللہ الگ سے ایک پورے لیکچر میں ڈسکس کریں گے کہ یہ کیا ہوتی ہے کس طرح سے ہوتی ہے اور اس کے ایکزامپل سالف کریں گے دوسری ڈائپ کوئیسٹن کی جو ہے وہ ہے انفیرنس انفیرنس کو آپ نتیجہ کہہ سکتے ہیں لیکن یہ حتمی نتیجہ نہیں ہوتا یہ محدود حقائق کی بنیاد پر نکالا گیا نتیجہ ہوتا ہے چند باتوں کی بنیاد پر جو نتیجہ نکالا جائے گا اسے انفیرنس کہیں گے انفر کرنا کسی بات کا ایک ریزرٹ نکالنا تیسری کنکلوزن ہے کنکلوزن کے لیے بھی اردو میں ہم نتیجہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن یہ ایک حتمی نتیجہ ہوتا ہے اس پوری بیعث کے سارے حقائق دے کے ایک فائنل جو وہ کہتا ہے جی یہ ہے معاملہ یہ اس سے میں نے کھلا سا نکالا ہے یہ میرا حتمی نتیجہ ہے تو وہ کنکلوزن کہلائے گا اور اس کا کوئسٹن آ سکتا ہے کہ وہ فیکس دے دے اور ہم سے کہیں کہ آپ اس کا کنکلوزن رہا کریں اور چوتھا ہمارے پاس جو کوئسٹن ہے وہ سینٹرل پوائنٹ یا مین آئیڈیا کا کوئسٹن ہوتا ہے جسے آپ مرکزی خیال یا مرکزی نکتہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو کہنا جا رہا ہے اس کا اصل میں نچوڑ کیا ہے مین پوائنٹ کیا ہے جو ہمیں پیسج کے اندر بتا رہا ہے اور اس کے بعد پانچویں ٹائپ ہے جسے ہم کہتے ہیں سپورٹ کوئسٹن سپورٹ کہ کیا یہ اس بات کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے سپورٹ کے دو طرح کے کوئسٹن ہوتے ہیں ایک سپورٹ ہوتی ہے سپورٹ فار اور ایک ہوتا ہے سپورٹ اگینسٹ کہ ایسی چیز فائنڈ کرنا جو اس پیسج کے کنکلوجن کو سپورٹ کر رہی ہے اس کے حق میں ہے یا ایسی چیز فائنڈ کرنا جو اس کے کنکلوجن کے اگینسٹ ہے اس کے کنکلوجن کو کمزور کر رہی ہے اس کے کنکلوجن کو غلط ثابت کر رہی ہے اور جو سکس ٹائپ ہے وہ ہے آرگومنٹ ایویویویشن آرگومنٹ ایویویویشن کا مطلب یہ ہے کہ جو آرگومنٹ اس نے کیا ہے پیسج کے اندر اس کا جہزہ لینا کہ وہ صحیح ہے کہ غلط ہے ایسے ہی تو نہیں اس نے گپیں لگا کے نتیجہ نکال دیا ہے حقائق جو اس نے بتائے ہیں ان سے وہ نتیجہ نکلتا ہی نہ ہو نتیجہ کچھ اور نکلتا ہو یا وہ فیکٹ سے ایک دوسرے سے کلیش کرتے ہو یا معلومات سفیشنٹ نہ ہو کچھ اور معلومات سامنے آئیں تو پھر نتیجہ نکال جا سکتا ہو جتنی انفرمیشن سے اس نے نکالا ہے اس کی بنیاد پہ نہ نکالا جا سکتا ہو تو یہ ہوتا ہے آرگومنٹ ایویلیویشن تو یہ چھے بنیادی اقسام ہیں اس کے ساتھ سم ٹائم دو اور ٹائپس بھی ہیں جن کی وہ بات کر لیتا ہے ایک ہے اپلیکیشن کہ جو اس نے پیسج میں وے ایڈاکٹ کیا ہے چیز کو کرنے کا چیز کو سالو کرنے کا چیز کی دلیل دینے کا وہی سٹائل کسی اور چیز پہ اپلائی کیا ہوا ہے تو سیمیلیریٹی ڈونڈنا کہ اسی طرح کی اپلیکیشن یا اطلاق جو ہے وہ کہاں پہ ہو سکتا ہے اور اٹھوان جو ہے وہ سکتا ہے ٹیکنیک کا کہ جو آرثر ہے اس پیسج کا اس کا جو وے ہے وہ کون سا ہے کس طرح سے وہ چیزیں وہ لے رہا ہے کس طرح سے چیزوں پہ کیا طریقہ کار ایڈاپٹ کر رہا ہے اس کا تو اس کی ٹیکنیک ٹیکنیک کا لفظ مردو میں بھی استعمال کرتے ہیں طریقہ کار آپ کہہ سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس لوجیکل ریزننگ کی بنیادی ٹائپ چھے ہیں کویسٹن کی دو ایکسٹینڈر ٹائپ کہہ لیجئے تو ٹوٹل ٹائپ آٹھ پہلی ٹائپ کا نام ازمشن یا مفروضہ دوسری انفیرنس یا نتیجہ تیسری کنکلوجن چوتھی سینٹرل پوائنٹ پانچویں سپورٹ چھتی آرگومنٹ ایویویشن ساتھ نہیں اپلیکیشن یا اطلاق اور آٹھنا ٹیکنیک یا طریقہ کار تو ان ساری ورائیٹی کو جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے اپنے اگلے لیکچرز کے اندر کہ ہم ان میں سے ہر ایک ورائیٹی کے کویسٹن کو وہ ہوتا کس طرح ہے اس کا تارف اس کا تجزیہ اور پھر یہ کہ آنسر ہم کس طرح سے اس کا ڈھونتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو کچھ بنیادی تارف آسل ہو گیا ہوگا لوجیکل ریزننگ کا آپ کو اگر کوئی پرابلمز آئیں اس حوالے سے اور آپ مجھ سے ڈسکس کرنا جائیں تو رابطہ کے لیے ایمیل ہے اس پہ آپ ایمیل سینڈ کر سکتے ہیں اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں یا کوئی کوئی سینڈ نہیں ہوا تو وہ آپ سینڈ کر سکتے ہیں اور اس کا ریپلائی حاصل کر سکتے ہیں اور طلبہ مجھ سے علیم اکیڈمی میں بھی آکے پڑھتے ہیں یہاں بھی کلاس ہوتی ہیں اس کے علاوہ جو طلبہ یہاں نہیں آسکتے علیم اکیڈمی لاہور میں ہے جی سی یونیوریسٹی اور یونیوریسٹی آف ویٹرنری ہیں لینیبل سائنسز کے قریب جو طلبہ یہاں آکے پڑھتے ہیں وہ یہاں پڑھتے ہیں جو یہاں نہیں آسکتے وہ آن لائن بھی میرے لیکچر سے استفادہ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارا فیس بک پہ گروپ بھی ہے پیج بھی ہے جہاں مختلف چیزوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور کچھ ایکسٹا ویڈیوز آویلیبل ہیں یوٹیوب پہ بھی ہمارا چینل جو ہے وہ علیم اکیڈمی کے نام سے موجود ہے جس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں تو بارال آپ رابطہ کر کے مزید دسکس کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن کو ضرور پڑھ لیجئے گا اس میں کچھ معلومات مزید دی ہوئی ہیں کچھ لنکس دی ہوئے جو آپ کے فائدے کے ہیں اور اگر یہ ویڈیو آپ یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں تو اس کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ اگلی ویڈیو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو کچھ سے مل جائے بہت شکریہ والسلام علیکم ورحمت اللہ